خوجی ٹی وی کے معزز دوستو پاکستان کے فخر جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری نے ٹیکنالوجی میں امریکی تیارے ایف سولہ کو مات دے دی ہیں خود امریکی حکام نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کو کنگ کا خطاب دے دیا ہے جبکہ پاکستان نے چین سے حاصل کردہ خطرناک میزائی پی ایل ففٹین کا جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری سے کامیاب تجربہ بھی کر لیا ہے جس پر بھارت تو کیا امریکہ میں بھی کھلبلی مچ گئی ہے اور امریکہ نے پاکستان کے اس تیارے پر پابنیاں لگانے کے لیے محاذ تیار کرنا شروع کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ چین مخالفت میں پاکستان پر سخت پابنیاں لگانے جا رہا ہے اور جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کی بے مثال کامیابی پر دشمن کیوں پریشان ہے آئیے ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہاں آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں معزز ناظرین گرامی پاک فوج نے ایک بار پھر سے ناقابل یقین کامیابی حاصل کرتے ہوئے پوری قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کے چرچے امریکہ تک جا پہنچے ہیں پاک فوج کے ذہین انجینئرز اور چین جیسے مخلص دوست کی کافشوں سے پاکستان کا جدید ترین لڑاکہ تیارہ دنیا کے جنگی تیاروں میں سر فیرست آ چکا ہے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی سپر پاور یعنی امریکی حکام نے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستان نے اگر جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں پی ایل فیفٹین میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے تو پھر پاکستان کا یہ تیارہ جلد ہی کنگ بن جائے گا کیونکہ پی ایل فیفٹین جدید ترین میزائل میں سر فیرست ہے اور چائنہ نے اس میزائل میں اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی ہے حیران کن طور پر پی ایل فیفٹین نامی میزائل ایٹمی ہتھیار ساتھ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور حدف کو درستگی سے نشانہ بنانا بھی اس کی وہ قابلیت ہے جو اسے دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں میں شمار کروا دی ہے سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ امریکی دفاعی حکام سمیت مسٹر جو بائیڈن نے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کے بارے میں تسلیم کیا ہے کہ یہ تیارہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے امریکہ کے ایف سولہ جنگی تیارے سے کہیں آگے ہیں نرنگرامی پاکستانی دفاعی انجینئرز کی انتھک محنت اور چین کے تعاون سے پاکستان نے ریکارڈ مدت میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری ڈیزائن کیا اس کی خصوصیات نے دنیا بھر کو انتہائی کلیل عرصے میں اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے دراصل جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کا انجن زیادہ طاقتور ہے جس کی بدولت یہ آواز کے مقابلے میں دوگنی سے بھی زیادہ رفتار یعنی مات دو ہزار سے پرواز کر سکتا ہے اس میں خاص قسم کے کم وزن لیکن مضبوط مادے استعمال کیے گئے ہیں جو ایک طرف اس کا مجموعی وزن زیادہ بڑھنے نہیں دیتے اور دوسری جانب اسے دشمن ریڈار کی نظروں سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری ایسے جدید ترین ریڈار یعنی اے ای ایس اے ریڈار سے بھی لیس ہے جسے جام کرنا دشمن کے فضائی دفاعی نظام کے لیے انتہائی مشکل ہے یہی نہیں بلکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کے پائلٹ کا ہیلمٹ جدید ٹیکنالوجی کا شہکار ہے جو تیارے کے اطراف سے بہتر واقفیت کے علاوہ ہتھیاروں پر بہترین کنٹرول کی صلاحیت میں بھی مدد کرتا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں طویل فاصلے پر محچود زمینی آداف کا بہتر نشانہ لینے کے لیے خصوصی آلہ جسے ٹارٹنگ پورٹ بھی کہا جاتا ہے بھی اضافی طور پر نصب کیا گیا ہے جبکہ اسے زمینی یا فضائی آداف کو ان سے خارج ہونے والی گرمی کی بنیاد پر شناخت کرنے اور نشانہ باننے والے نظام یعنی آئی آر ایس ٹی سے بھی ممکنہ طور پر لیس کیا گیا ہے بلاک ٹو ورین کی طرح جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں بھی دوران پرواز اندن بھروانے کی سہولت موجود ہے جس کے باعث یہ پچیس سو کلومیٹر دور تک کسی حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین تک مار کرنے والے دوسرے میزائلوں کے علاوہ نظر کی حد سے دور تک مار کرنے والے بی وی آر میزائل سے بھی لیس ہیں یہی وجہ ہے کہ دشمن اس کی خوبیوں سے خائف ہو کر اس پر پابندیاں لگوانے کی کوشش میں ہیں محترم ناظیم بلا شبہ پاکستان کے جدید ترین لڑاکہ تیاروں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے اب پاکستان نائجیریا میں انمار اور دوسرے ممالک کو یہ تیارے فراہم کرنے چاہ رہا ہے بلکہ نائجیریا اور ارجنٹائن کو یہ تیارے فروخت بھی کیے جا چکے ہیں اور اس وقت ان کے پائلٹ پاکستان میں ٹریننگ لے رہے ہیں دراصل پیریس ائر شو میں شرکت کے بعد اور متحدہ عرب امارات اور ترکی میں اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھانے کے بعد عالمی مارکیٹ میں جی اف سیونٹین تھنڈر نے اپنی خوب دھاک بٹھا دی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ پیسوں کی ادائیگی کے باوجود امریکہ نے پریسلر ترمیم کے بعد ہمیں ایف سولہ تیارے فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کا جواز پاکستان کا ایٹمی پروگرام بتایا گیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان پر پابنیاں لگائی گئی تھی تاہم یہ پابنیاں ہی ہمیں خود کفالت کی طرف لے گئی اس کے بعد سے پاکستان نے اپنی دفاعی خریداری کی حکمت عملی تبدیل کی بے نظیر بھٹو کے دور میں معایدہ ہوا اور چین اور پاکستان نے مشترکہ طور پر جی ایف سیونٹین تھنڈر کی پروڈکشن کی جانب قدم بڑھایا یوں خطے کی دفاعی تاریخ بدل گئی جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو یہ ملٹی رول کومبٹ تیارہ ہے اور دوہزار تین میں اس کی پہلی آزمائشی پرواز کی گئی یہ تیارہ چنگدو ائرکرافٹ کارپوریشن اور پاکستان ایرو ناوٹیکل کامپلکس نے مشترکہ طور پر تیار کیا اس تیارے کو بناتے وقت یہ چیز مد نظر رکھی گئی کہ یہ تیارے زمینی حملوں دشمن کے تیاروں کو نشانہ بنانے سرویلنس اور ڈاگ فائٹ میں مؤثر ثابت ہو یہ جدید ٹیکنالوجی سے لیز تیارہ ہے جس میں ایڈوانس انفراریڈ میزائل وارننگ سسٹم ناصب ہے اس کی رفتار دوہزار چار سو ستر کلومیٹر فی گھنٹا ہے ستائیس فروری دوہزار انیس کو جب پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کو شکست فاش دی تو اس مارکے میں بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کا کلیری کردار تھا پیارے ساتھیوں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان میں جی ایف سیونٹین کو جوائنٹ فائٹر کہا جاتا ہے جس کا مخفف جی ایف ہے اور چین میں اسے فیرس ڈراغن ایف سی ون کہا جاتا ہے دوہزار ساتھ سے جی ایف سیونٹین تھنڈر آپریشنل ہے اور دوہزار دس سے یہ تیار پاک فضائیہ کا حصہ ہے تیس دسمبر کو ایرونوٹیکل کمپلکس کامرہ میں ڈوئل سیٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی کھیپ کی رونمائی ہوئی اس تقریب کے مہمان خصوصی پاک فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل مجاہد انور خان اور چینی سفیر جناب نونگ رونگ تھے یہ تیار کرونا کے باوجود ریکارڈ مدت میں پاک فضائیہ اور چین کے تقنیقی عملے نے تیار کیے ہیں دو نشستوں والے ان تیاروں کو جی ایف سیونٹین تھنڈر بی کا نام دیا گیا ہے ان تیاروں میں دو نشستوں کا مقصد انہیں تربیتی امور کے لیے استعمال کرنا ہے اگر ہم اس کے فیول کی بات کریں تو جنگی تیاروں کے اعتبار سے اس کے فیول کا استعمال بہت مناسب ہے اس تیارے میں انفراریڈ سرچ اور ٹریک سسٹم شامل ہے اس میں دو کنٹرول فلائنگ سٹکس ہیں یہ نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور کروز میزائل سے بھی لیز ہیں ان تیاروں کی شمولیت سے چین اور پاکستان کی عدی برتری میں اضافہ ہوا ہے اگر ہم جی ایف سیونٹین تھنڈر ڈول سیٹ اور اینڈین رافیل کا تقابلی جائزہ لیں تو جی ایف سیونٹین تھنڈر کم قیمت میں تیار ہوتا ہے جبکہ رافیل بہت مہنگے تیارے ہیں رافیل کی لاغت چوہتر ملین ڈالر ہے اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کی لاغت پچیس سے باتیس ملین ڈالر ہے جی ایف سیونٹین کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے جبکہ رافیل فکس ٹیکنالوجی ہے رافیل کی سروس سیلنگ پچاس ہزار فوٹ ہے اور جی ایف سیونٹین کی سیلنگ چون ہزار فوٹ ہے رافیل کی فری رینج تین ہزار سات سو کلومیٹر اور جی ایف سیونٹین کی تین ہزار آٹھ سو کلومیٹر ہے جی ایف سیونٹین کروز میزائل سے لیس ہے جبکہ رافیل میں ایسا کچھ نہیں ہے رافیل کو مکمل آپریشنل کرنے میں ابھی بہت سال لگیں گے اور بھارت اس حوالے سے مشکلات کا شکار ہے جبکہ جی ایف سیونٹین مکمل طور پر آپریشنل ہے رافیل کو ابھی تک ائر ٹو ائر کامبٹ میں ٹیسٹ نہیں کیا گیا جبکہ 27 فیوری کو جی ایف سیونٹین تھنڈر آزمایا جا چکا ہے پیارے دوستو پاکستان اور چین نے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلاک تھری کو مکمل ڈیزائن کر لیا ہے جبکہ وقت کے ساتھ اس میں اپگریڈیشن جاری رہے گی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری تیارہ 4.5 جنریشن تیارہ ہے تیس دسمبر 2020 کو جب بلاک تھری پر کام کا باقاعدہ آغاز ہوا تو پاکستانی عوام میں جوش و خروش دیدنی تھا اور سوشل میڈیا سارفین نے پرائیڈ آف پاک جی ایف سیونٹین کے نام سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنایا جسے ہزاروں بعد ٹوئٹ کیا گیا لوگوں نے ڈویل سیٹ تیاروں کی فضائی بیڑے میں شمولیت پر مسرط کا اظہار کیا اور بلاک تھری کی کامیاب تکمیل کے لیے دعائیں کی اور یقیناً بلاک تھری انشاءاللہ خطے کا حقیقی گیم چینجر ثابت ہوگا ان تمام آداد و شمار سے صاف ظاہر ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری اپنی خصوصیات اور صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کے جدید لڑاکہ تیاروں کے ہم پلہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کم خرچ بھی ہے ان سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی بدولت پاکستان نے مقامی طور پر اسکری تیارہ سازی میں خود کفالت کی طرف قدم بڑھایا ہے آپ کے لیے یہ بات بھی فخر کا باعث ہوگی کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے منصوبے میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پاکستان کا حصہ ساٹھ فیصد تک پہنچ چکا ہے اور مستقبل میں یہ اور بھی زیادہ ہونے کی توقع ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری پاکستانی انجینئرز کا مثالی اور قابل فخر کارنامہ ہے جس کے لیے پاک فضائیہ کے دفاعی منصوبہ ساز اور پاکستان ایرونوٹیکل کامپلکس کے انجینئرز مبارک باد کے مستحق ہیں سلام ہے پاک فوج کے سپوتوں کو اور ان ماں کو جنہوں نے ایسے ایسے نگینے وطن پر قربان کیے جن کی بدولت آج پاکستان اس مقام پر ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین